اگر آپ کوئی موبائل فون کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں جس موبائل کا ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا 5G سمارٹ فون ہے جس کی اگر آپ پرائس سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بہترین فیچرز اتنی کم پرائس میں آپ کو پروائیڈ کرے گا سب سے پہلے 5G کی سپورٹ آپ کو دیکھنے کیوں ملے گی ایک اچھا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا ایک بہترین انٹرنل سٹوریج اور تو اور ایک بہترین گیمنگ پروفورمس آپ کو پروائیڈ کرے گا تو آپ نے ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھنا ہے تو آج کا جو سرپرائز ہے وہ اس کی پرائس ٹیک ہے آپ پرائس دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میرا نام ہے شہزاد السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کا شہزاد افیشل پہ چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریویو سب سے پہلے میں اس برینڈ کا نام بتاؤں تو شاومی کی طرف سے آنے والا یہ موبائل ہے اور اس کا نام ہے ریڈ می نوٹ نائن ٹی ریڈ می نوٹ نائن تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کا نام ہے ریڈ می نوٹ نائن ٹی اگلے ہی منگ یہ پاکستان میں آ جائے گا لاؤنج تو ہو چکا ہے ویرینٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر 4GP RAM 64GP انٹرنل سٹوریج ملے گی دوسرا جو ویرینٹ ہے 4GP RAM 128GP انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آتا ہے لک اینڈ ڈیزائن کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر فرنٹ پر ہمیں 6.5 انچز کا فل ایچ دی پلس ڈاٹ ڈسپلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر IPS ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے یعنی کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ IPS LCD ہے 90Hz کا refresh rate ہمیں provide کرتا ہے یہاں پر 450 nits کی ہمیں brightness دیکھنے کو مل جاتی ہے resolution کی اگر میں بات کروں 180P into 2440 پکسل ہمیں یہاں پر resolution دیکھنے کو ملتی ہے back side کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر pure polycarbonate کا made up ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے front side پر ہمیں left punch hole 13MP کا camera دیکھنے کو ملتا ہے single camera یہاں پر fit کیا گیا ہے جو کہ 180P 30fps میں ویڈیو ریکارڈ کر سکے گا اگر back side کی میں بات کروں تو یہاں پر back side پر آپ کو triple camera دیکھنے کو ملے گا جو کہ in circle ہے plus LED flash آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر جو man camera ہے وہ 48 megapixel کا جو دوسرا camera ہے وہ 2 megapixel کا depth اور 3 camera 2 megapixel کا macro camera ہے اس camera کے ذریعے آپ 4K 30fps میں ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے اگر بیٹری کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو 5000 mh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 18 watt fast charging support کرتی ہے chip set کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر media tech dimensity 800 u octa core cpu 2.4 gigahertz کا chip set یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ کو 5G connectivity پروائیڈ کرتا ہے ایک بہترین gaming performance پروائیڈ کرتا ہے without any lag GPU کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر mali g57 mc3 کا یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ کو smoothness پروائیڈ کرے گا pub g play میں security کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر side motor fingerprint دیا گیا ہے ai face lock کی سہولت آپ کو مل جاتی ہے colors کی اگر میں بات کروں تو دو colors میں یہ mobile phone launch ہوتا ہے black and purple اگر price کی بات کروں تو یہ اس کا surprising fact تھا 30,000 سے لے کر 35,000 روپے کے درمیان میں یہ آپ کو ملے گا ایک 5G phone جو کہ آپ کو بہترین gaming performance پروائیڈ کرے گا اور 4K Ultra HD quality میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے بیٹری کے لحاظ سے بھی آپ کو 18 وارٹ fast charging support دیکھنے کو ملے گی تو اتنے سارے features اس price category میں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے سستہ ترین 5G phone ہونے والا ہے یہاں پر facilities کی اگر میں بات کروں تو dual speaker IR blaster SIM slot and SD card slot آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر میں اور اس کے census کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں proximity compass and بہت سارے census دیکھنے کو مل جاتے ہیں IR blaster سے آپ super control کر سکیں گے جو latest device آنے والی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو بھائی سبسکرائب کے بٹن کو دبات کر اپنا پیار اور ہمارا پیار بڑھائیے ملتا ہے سبسکرائب 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 آفیز